بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک کشمی روز جنرل پر تمام دوستوں کو شامدید آج کی ویڈیو میں ہم کشمیزیات سے ایجے کے انٹی ایجے کے پی ایسی کے لیے بیس ایم سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف انڈیس ستھانتالیس میں حکمت کے قیام کے وقت آزاد کشمیز کے تنے عضلہ پر مشتمل تھا جواب تین میر پورم زیلہ بنا جواب انیس سو چھاتر میں سوال باپ کو کیب زیلہ قدر جات آسل ہوا جواب انیس سو اٹھاسی میں سوال بیمبر کیب زیلہ بنا جواب انیس سو چھانوے میں سوال سو دنو تیزیلہ قد بنا انیس سو چھانوے میں جنو ملی اور اولی کو قبضی عضلہ کا ترجعہ حاصل ہوا دو آزاد نو میں قلعہ باکسر کان واقع ہے تحصیل سمانی زیلہ بمبر میں قلعہ تروچی کان واقع ہے گلپور زیلہ کوٹلی میں سری نگر شہر کے درمیان سے کان سا دریا گزرتا ہے دریا جیلم کوٹلی شہر کس دریا کے کنارے آباد ہے دریا پنچ کے کنارے دریا پنچ کان گرتا ہے پلاک انکام پر منگلہ ڈیم میں سلال ڈیم کی اس دریا پر بنایا گیا ہے دریا جناب پر دریا نیلم کا پرانا نام کیا تھا دریا نیلم کا پرانا نام کی شنگنگا تھا دریا نیلم اور دریا جیلم کس مقام پر ملتے ہیں زفراباد شہر کے قریب دو میل کے مقام پر گراکرم کے معنی کیا ہے گراکرم کے معنی کالا پتھر ہیں قاتل پار کی سپار کو کہتے ہیں نان کا پربت کو سیاچن کے معنی کیا ہے سیاچن کے معنی کالا گلار ہیں مسلم کانفرنس کے پہلے صدر کون تھے مسلم کانفرنس کے پہلے صدر شیخ عبداللہ تھے دریا عباسین کے شہر کا مقامی نام ہے دریا عباسین کا عباسین کا مطلب کیا ہے دریاں کا پاپ عمالیہ کے معنی کیا ہے عمالیہ کے معنی پرف کا گہر ہے شاردہ یونیورسٹی کس حکمران نے تعمیر کروائی بدھمت کے حکمران راجہ کنشک نے راج ترنگنی کی مصنف کا نام کیا ہے پندت کا الہام راج ترنگنی کی سبان میں لکھی گئی سانسکرٹ میں نندر ہی کس کا لکب تھا شیخ نور الدین ولی کا ریاست جمہ کشمیر کا پہلا مسلمان و کمران کون تھا سلطان سدر الدین شامیری خاندان کا پہلا حکمران کون تھا سلطان شمس الدین شامیر شامیری خاندان کتنا عرصہ حکمران رہا انیس تیرہ ساٹھا تیس سے پندرہ سو پچپن تھے شیخ خاندان نے دیاست جمہ کشمیر پر کتنا عرصہ حکمرت کی پندرہ سو پچپن سے پندرہ سو چھے سی تھے شیخ خاندان کے بانی کا نام کیا تھا سلطان غازی خان چیک مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں شکریہ